یہ بات ہے آج سے تقریباً 117 سال پہلے کی جب آرچو لاجس ویلیر سٹیز نے ایگن سیکھ ایک آئی لینڈ اینٹی کتھارا کے کنارے گوتا لگایا جہاں انہیں 2200 سال پرانے جہاز کا ملبا ملا یہ ایک رومن ویپارک جہاز تھا جو یود کرنے کے بعد گریگ سے روم کی طرف جا رہا تھا یہ جہاز کئی طرح کے خزانوں مورتیوں اور شراب کے زکیروں سے بڑا پڑا ہوا تھا اس کے علاوہ گوتا خورو نے جس میں پایا واقعی میں کافی دلچسپ اور حیران کر دینے والی چیز تھی یہ رائسے میں چیز کیا تھی؟ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے اگر ہم کچھ جانتے تھے وہ یہ کہ یہ ایک بروز کا بنا ہوا پراچین آلہ ہے جس نے پراچین سویلیزیشن کے متعلق ہماری سوچ کا نقشہ ہی بدل ڈالا یہ کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس اپسوڈ میں ہیلو گائز میں ہوں عمر آپ دیکھ رہے ہیں ڈائنائی فیکٹس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپسوڈ کو ساتھ میں 1902 آرچیولوجس والیرس سٹیز نے دہ گریگ آئی لینڈ آف کریٹے اور پیلو پونسی پیننسولار کے درمیاں گوتا لگایا جہاں انہیں دوہزار دو سو سال پرانے جاز کا مولبہ ملا جو کہی طرح کے خزانوں پراچین مرتیوں اور شراب کے ذکیروں سے بڑا پڑا ہوا تھا جنہیں رومانز گریگ سے چھین کر لے جا رہے تھے لیکن گوتاکوروں کے اس کے علاوہ جو بند پڑے باکسی میں ملا تھا وہ واقعی میں کافی دلچسپ اور حیران کر دینے والا تھا یہ ایک بروز کا بنا ہوا پراچین آلہ تھا جس کا نام انٹی کی تیرہ میکنیزم رکھا گیا بیل یہ ایک میشن تھی جس کو کسی unknown گریگ سینٹس نے انونٹ کیا تھا لیکن یہ کیا تھا اسے کیوں بنایا گیا تھا اور یہ کرتا کیا تھا ہم نہیں جانتے تھے اس کے بناوٹ کا طرز ہمیں گہری سوچ میں ڈالتا تھا آسے سو سال پہلے ہم اتنے ایڈوانس نہیں تھے کہ ہم اس کی دیپ سٹیڈی کر پاتے لیکن آسے بیس سال پہلے ہم اتنے قابل بند چکے تھے کہ ہم اس کی دیپ سٹیڈی کر پاتے اور ہم اس کی دیپ سٹیڈی کرنے میں لگ گئے لیکن اس میشن کا اتنا پراشن ہونے کی وجہ سے ہم اسے لیٹرلی الگ الگ پارٹس میں نہیں کھول سکتے تھے اس لیے اس کی دیپ سٹیڈی کرنے کے لیے ایک خاص طرح کی ایکسٹرے میشن کی ضرورت تھی جو اس وقت خالی انگلینڈ میں موجود تھی لیکن یہاں بھی ایک دکت آ رہی تھی اس میشن کا اتنا پراشن ہونے کی وجہ سے اسے انگلینڈ شپ کرنا بہت ہی مشکل تھا اس لیے بعد میں اس میشن کو آل دے میں شپ کر کے اتناس تک لائیا گیا جہاں ایسی لی اس میشن کا ایکسٹرے نکالا گیا اور اس کے اندر جو پایا گیا اسے پراشنی تھاس کاروں کے ہوش اڑا ڈالے کیونکہ اس ٹکنالوجی کا آج سے دوہزار سال پہلے ہونا ناممکن تھا اس میشن کے کول الگ الگ تیز گئرز تھے اور ہر ایک گئر ایکویٹ انگل اور صحیح جگہ پر رکھا ہوا تھا یہ کچھ اور نہیں بلکہ پہلا اینالاگ کیمپورٹر تھا جی یہاں پہلا کیمپورٹر جسے آج سے لاغبہ اٹھکیسو سال پہلے بنایا گیا تھا یہ میکنیزم مون کیلینڈر کو دکھاتا تھا اور ساتھی ساتھ اس کے ذریعے ایکلپس کو ایکزاک ٹائمنگ کی ساتھ پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا یہ میشن اپنے وقت کی بہت ایڈوانسٹ ٹیکنالوجی تھی اس میں لگے ہوئے کانٹے سن اور پلینٹس کو شو کرتے تھے اور سینٹر میں لگا ہوا بڑا کانٹا ارث کو جیسا کہ پہلے مانا جاتا تھا یہ میکنیزم اتنا ایکوریٹ تھا کہ اس کے ذریعے ایکلپس کس رنگ کا ہونے والا ہے وہ بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا انٹیکی تیرہ میکنیزم کی انوینشن کے پندرہ سو سال کے بعد پہلی میکنیکل کولا کی انوینشن ہوئی اور اس کا سائز لاغبہ کی کار کی جیسا تھا جس کی واجہ سے بہت سارے اتحاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ایک ایلین ٹکنالوجی ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال سے ایسا کہنا گلت ہوگا کیونکہ انٹیکی تیرہ میکنیزم جیسی کتنی اور انوینشنز ہوگی جنہیں ہم کھوچ چکے ہیں انٹیکی تیرہ میکنیزم کو ہم اتنی قریب سے اس لیے جان سکے کیونکہ ہم اسے کھوچ پائے ایسی اور کتنی انوینشنز ہوگی جو یا تو کسی حادثے کا شکار ہوئی یا کئی دفن ہوئی ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپسوڈ کافی اچھا لگا ہوگا لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتا ہوں اور ایک انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ